ایکسٹر ٹائم ایک ینگسٹر جو کی اپنے پیدا کے سپنے کو جی رہا ہے بات کر رہا ہے ریان پراک کی جنہوں نے دوہزار انیس کے آئی پیل میں اپنی پہلی اردھ شدک ماری تھی اور اس وقت وہ صرف سترہ سال اور ایک سو پچھتر دن کی عمر کے تھے and he became the youngest cricketer آئی پیل کے اتحاس میں half century مارنے والے یہ ریکارڈ پہلے سنجی سیمسن اور پرتفی شاؤ کے نام پر تھا پر ریان پراک نے ان دونوں کو عمر میں بیٹ کر دیا بیس لاکھ کی بیس پرائس پر راجستان رویلز کی ٹیم نے ان کو آئی پیل کے دوہزار انیس آکشن سے پک اپ کیا تھا ریان جو کی خود ایک کرکٹر کے لڑکے ہیں اسام سے آتے ہیں ان کی ماں میٹھو خود ایک ناشنل سومنگ چیمپئن رہ چکی ہیں اور ان کے فادر پراغ داس پندرہ سال تک اسام اور ریلویز کے لیے رانجی ٹروفی کھیل چکے ہیں بہت سال پہلے ان کے پاپا نے مہیندر سنگھ دھونی کے ساتھ ریلویے کے ٹارنمنٹس میں بھی کھیلا تھا کھڑکپور اور گوہارٹی میں اور دھونی کے انٹرنیشنل ڈیبیو کے پہلے انٹر ریلویے کامپٹیشن میں رن چارٹس میں یہ لوگ ٹاپ پر بھی آئے تھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے رانجی ٹروفی میں بھی دھونی کے اگینسٹ کھیل چکے ہیں ان کے پتا جی جب دھونی بیہار کے لیے کھیلتے تھے بہت سال پہلے اور سترہ سال کے ریان پراغ کا بھی ڈیبیو دھونی کے اگینسٹ ہی ہوا چننے سوپر کنگز کے اگینسٹ اس میچ میں آسام کے لیے ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کیا ریان نے دوہزار سولہ سترہ کے رانجی ٹروفی سیزن میں اور جونیر سیلیکٹرز ان سے کافی پرہاویت ہوئے اور دوہزار سترہ کے انڈر نائنٹین ایشیا کپ کے لیے وہ انڈین ٹیم میں تھے وہاں انہیں اچھا پرفارم کیا اور پھر آسام کے رانجی ٹروفی ٹیم کے لیے ان کا چہین ہوا سترہ نوویمبر دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ کے انڈر نائنٹین وولڈ کپ کے لیے بھی انڈین ٹیم میں ان کو جگہ ملے جس میں انڈین ٹیم چیمپئن ہوئی تھی اٹھارہ سال کے ریان آلریڈی ہیڈلائنز اپنی عمرس سے بڑھ کر بنا رہے ہیں ہارڈ ہٹنگ بیٹس میں ہے اور ساتھ میں لیگ سپن بول بھی کرتے ہیں ان کا ٹیمپرمنٹ کتنا اچھا ہے یہ ریان نے لاسٹ ٹیئر ہی دکھا دیا ہے آئی پیل ٹارنمنٹ میں لیٹس ہو کہ اس بار کے آئی پیل میں ریان پرا کچھ دھماال کرتے ہیں موسیقی